تو صدارت انتقابات جاری ہیں کیملا ہارس جیت پائیں گی یا ڈانل ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ جیسی سوپر پاور کے ایک حکمران بنیں گے اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہم آئی ساتھ موجود ہیں وائس اف امریکہ واشنگٹن سے ساقیب الحسن ساقیب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دونوں کینڈیڈیٹس نے بھرپور اپنی کیمپینز کی ہیں اوورال کیا سمجھتے ہیں آپ کیملا جیت پائیں گے گو کہ یہ کہنا بہت قبل اس وقت ہے لیکن جس طرح کیملا نے کیمپین کی اور ڈانل ٹرمپ نے کی امرو جہان کیا ہے لوگ کس کو زیادہ سپورٹ کرتے رہے یہ بہت شکریہ سب سے پہلے میں تصحیح کر دوں میرے نام ساقیب الاسلام ہے اور میں یہاں واشنگٹن میں ہوں اس کے علاوہ میں نے پلسلوینیا اور دوسری جیستوں میں بھی اس ویک کے شروع میں جا کے پولنگ کی دیکھی ہے کیونکہ پولنگ کا عمل یہاں پر ڈیرھ مہینہ پہلے شروع ہو جاتا ہے ارلی ووٹنگ سے کہا جاتا ہے اور بعض ریاستوں میں پنتالیس دن پہلے کچھ ریاستوں میں تیس دن پہلے کچھ میں پندرہ دن پہلے کچھ میں سات دن پہلے اس طرح سے مختلف ریاستوں کے قوانین کے مطابق وہاں پر ارلی ووٹنگ کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اب تک ساڑھے آٹھ کروڑ جو ہیں ارلی ووٹنگ میں لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اور آج کیا ٹرن آؤٹ ہوگا اس کا ہمیں انتظار ہے بہت سی جو سٹیٹس کے اندر ہے ساڑھے آٹھ سے نو بجے کے درمیان پولنگ ختم ہو جائے گی مطلب اب سے تین گھنٹے کے بعد لیکن کچھ ریاستے آسی ہیں جیسے آپ نے بھی کہا ہوای اور آراسکا وہاں پر پولنگ کا عمل آج رات ایسٹرن ٹائم واشنگٹن ٹائم کے مطابق بارہ اور ایک بجے تک بھی چلے گا تو ابھی چھے سے سات گھنٹے کچھ ریاستوں میں ہیں لیکن اہم ریاستے جو ہیں ان میں نو بجے تک پولنگ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا میرے خیال سے اب سے پانچ گھنٹے کے بعد ہمیں کچھ ایسے نتائج سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جن کے مطابق ایک پروجیکشن ہو جائے گی کہ کون سا کینڈیڈیٹ دو ست ستر الیکٹورل ووٹس کے طرف گامزن ہے اور جلدی وہاں پہنچے گا اور ان سٹیٹس کے لیے زیادی سی بات ہے ان ووٹس کے لیے وہ تیرہ تالیس ریاستوں میں پچاس میں سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے کیونکہ وہ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر یا تو ڈیموکریٹس جیتے ہیں یا ریپبلیکل جیتے ہیں اور جو سات ریاستیں جو ٹاؤس اپ ہیں ان کو مولنک ریاستیں کہا جاتا ہے یا سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے ایسی ریاستیں جو اپنا پینٹرہ بدلتی رہتی ہیں کبھی ریپبلیکلز ہو جاتی ہیں اور کبھی ڈیموکریٹ ان کے نتائج پر منحصر ہوگا تو جیسا کہ ابھی ڈانیال نے بھی بتا دیا کہ کون کون سی ریاستیں ہیں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ان کے نام بتا دوں اگر ایس سے شروع کریں یہاں پر نیویوک کے نشیہ پینسلوینیا انیس ایلیکٹرول وارس کے ساتھ نہایت ایم ریاست ہے مشیگن پندرہ ایلیکٹرول وارس اور ویسکونسن دس ایلیکٹرول وارس یہ تین ریاستیں جو ہیں روائیتی طور پر ڈیموکریٹ ریاستیں ہیں لیکن دوہزار سولہ میں سدر ٹرمپ ان کو جی چکے ہیں تینوں ریاستوں کو تو کیا سدر ٹرمپ ایک دفعہ پھر ڈیموکریٹس کے گھر میں گز کر وہاں اپسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اور اگر وہ یہ تین راستوں میں سے کوئی ایک بھی جیت جاتے ہیں ان کے لئے وائٹ ہاؤس کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا نارت کیرلائنہ اور جورجیا یہ بھی ٹوس اپ ریاستیں ہیں لیکن یہ ٹوس اپ نہیں اس لئے یہ روائیتی طور پر ریپبلکن ہیں ہمیشہ ریپبلکنز جہاں سے جیتے رہے ہیں لیکن دوہزار بیس کے الیکشن میں سدر جو بائیڈن نے جورجیا جیت لیا اور نارت کیرلائنہ جو ہے اس کو بھی تو اب دیکھنا یہ کیا وہ واپس ڈیموکرٹس کی طرف آئیں گی یا ریپبلکنز کی طرف جائیں گی اور اس کے علاوہ جو ویسٹ کی طرف ہے وہ ہیں ایریزونا اور نیوارڈا ان کے ووٹس تو کم ہیں مطلب ایریزونا کے اگر آپ دیکھیں تو محض گیارہ ووٹ ہے اور نیوارڈا کے صرف چھے ووٹ ہیں لیکن یہ دونوں ریاستیں بھی بنیادی طور پر ریپبلکن ریاستیں ہیں لیکن پچھلے تین چار الیکشنز میں انہوں نے بھی اپنا راستہ بدلہ ہے اور یہ ڈیموکرٹس کی طرف ہوگی ہیں تو ان ریاستوں کے نتائج پر جو ہے مرحصر ہے کہ کون آگے بڑے گا جو پولز ہیں کانٹے کا مقابلہ کانٹے کا نہیں ہے بلکہ کانٹے سے بھی کانٹے کا مقابلہ ایسا الیکشن پچھلے پانچ شے الیکشن سائیکلز میں امریکہ میں نہیں دیکھنے کو ملا سال دو ہزار میں جب الگور اور جورج بوش کے درمیان مقابلہ تھا اور اس وقت بھی جو کانٹے کا مقابلہ کہا جا رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ الگور جو ہے دو سو اسی الیکٹرول ووٹ لے لیں گے یعنی کہ ان کو دس ووٹ آگئی کا کانٹے کا مقابلہ کہا جاتا ہے لیکن آج اس وقت جو الیکٹرول پولز ہیں سارے جتنے بھی ان کے مطابق دونوں ہی امیدوار دو سو ستر پہ دو سو انتر پہ دو سو اٹھ سٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مطلب دونوں کے درمیان ایک یا دو الیکٹرول ووٹ کا فرق ہے ہر شیٹس کے اندر ایک یا دو پرسنٹ کا فرق ہے جو سونگ شیٹس ہیں سارے سو اس وقت تک بھی جبکہ ایجزٹ پولز آنے کا شسلہ شروع ہو چکا ہے اور آپ سے کچھ منٹوں کے اندر آپ کو ایجزٹ پولز کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے لیکن اب تک پھر یہ کہنا قبل اس وقت اور ناممکن لگ رہا ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ دو سو ستر الیکٹرول ووٹ کی طرف جلدی پہنچے گا تو اب جب الیکس ریزلٹس آنا شروع ہوں گے ان ریاستوں کے جہاں پر پولنگ ارلی ختم ہو رہی ہے سات بجے اور ساڑھ سات بجے اور پھر نو بجے تو ان کے نتائج پر منحصر ہوگا اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون کمیلا ہیریس یا ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے نئے مکین ہوں گے اچھا ساقیب الاسلام تحصیح کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ میں آپ سے جانا چاہوں کہ گو کے جو امریکی ووٹر ہے وہ داخلی مسائل کو زیادہ فوکس کرتا ہے وہ میشت کا استحقام ہو سکتا ہے وہ بیرزگاری ہو سکتی ہے وہ مہنگائی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ سے جانا چاہوں گی سپیسپیکلی غازہ جنگ کا ایک سال امریکی انتخابات پر کیا امپیکٹ رکھتا ہے اور کیا پلسطین کے حامی ووٹرز کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ایگریشن شو کریں اور ان کو ووٹ دینے کے بجائے کسی تھرڈ کینڈیٹ کو ووٹ دے کے نتائجت اب دیل کر دیں بلکل یہ بہت دلچسپ آپ نے سوال کیا اور یہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ غزہ وار کو جس کو شروع ہوئے ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے پیشل سال اکتوبر میں شروع ہوئی تھی تو وہ اس کو صدر جو بائیڈن کے لیے کووٹ ایک پینڈیمیج جو تھی وہ ایک نوید لے کر آئی تھی کہ ان کے لیے وہ ایک آسانی پیدا کر دی تھی اس نے اس طرح غزہ کی وار نے صدر ڈانڈ ٹرم کے لیے آسانی پیدا کیا ہے کیونکہ صدر ڈانڈ ٹرم کا ایک کھلا سٹانس ہے وہ کھل کر کہتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو ختم کریں گے اس کی وجہ سے ان کو نہ صرف امیگرنٹ ووٹ مل رہا ہے بلکہ مسلمان تنظیموں نے ان کو انڈورس بھی کیا ہے مشیگن سٹیٹ کے اندر جو کہ نہایت اہم پندرہ الیکٹورال ووٹس کی سٹیٹ ہے جسے دوہزار سولہ میں صدر ڈانڈ ٹرم جیت چکے ہیں وہاں پر چار لاکھ مسلمان بستے ہیں اور ان چار لاکھوں سے دو لاکھ ساتھ ہزار ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے صدر ٹرم نے کہا کہ میں اس جنگ کو ختم کروں گا اور یہی وجہ ہے کہ کل یعنی کیمپین کے آخر دن نائب صدر کمیلا ہیریس بھی وہاں پہنچی اور انہوں نے وہاں جا کر ہی بیان دیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گی کہ غزہ کی جنگ کو ختم کیا جائے اس جنگ کو روکا جائے صدر ٹرم کا ایک اوورال سٹینس ہے وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی بیرونی جنگ میں شرکت نہ کرے کسی بھی بیرونی جگہ پر اپنے مسائل کو استعمال نہ کرے لیکن جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی بلکل ہم سن رہے ہیں آپ کو ساقب الاسلام جی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدر ٹرم کا ایک سٹینس وار کے بارے میں یہی ہے کہ وہ جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب کمیلا ہیریس بھی مسلمان ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جنگ پر اچھا ساقب ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جانلڈ ٹرمپ نے وہ ایک بسنسمن ہے اور چاہیں گے کہ آ کر معیشت کو سنبھالان دیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو اور وہ اس سے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر میں صدر ہوتا تو یہ جنگ ہونے نہیں دیتا اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان لیگل امیگرنٹس کو یہاں سے نکال باہر کریں گے اب میں اگر کمپیریسر کروں کیامیلا ہیریس سے وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ابوشن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس میں لیجسلیشن کریں گی تو ان دونوں کی کیامپیئنز اور نکتہ نظر کو دیکھا جائے سٹرونگیس پوائنٹ اوپ ویو آپ کو کس کینڈیڈیٹ کا لگا اور کتنا وزن دیکھتے ہیں آپ اس میں دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک ہے انٹرنل جو ایشیوز ہیں ان کو لے کر دھرونی معاملات اس ملک کے جس میں ایکانومی ہے جس میں انفلیشن آ جاتی ہے انفلسٹرکچر آ جاتا ہے امیگریشن کے مسائل آ جاتے ہیں اور اسکاتے حمل یعنی کی اس کا جو حق ہے وہ خواتین کو دیا جائے امیگریشن کے معاملے کو لے کر افکورس قدامت پر پسند ریاستوں میں یہ سینس فائے جاتا ہے کہ امیگریشن کے قوانین کو سخت کیا جانا چاہیے اور سردر ٹرمپ یہی چاہتے ہیں تو یہ ان تینوں ایشیوز چاروں ایشیوز پر انفلسٹرکچر آ سکاتے حمل امیگریشن اور جو انفلیشن ہے ان سب پر سردر ٹرمپ کو برطری حاصل ہے وہ امیرکن جو ووٹر ہے اس کے ساتھ ریزنیٹ کرتے ہیں وہ ووٹر جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ امیرکن جو یہاں پلے بڑے ہیں وائٹ امیرکن اور ایفریکن امیرکن اور اس کے علاوہ امیگرین امیرکن جو یہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ امیرکن جو تاریکین وطن ہے جو باہر سے ہیں ان کے لیے امیگریشن کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پیاریس ملک میں آئے تو وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ریزنیٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں جو ایکسٹرنل مسائل ہیں ان میں ڈیموکریٹس کے ساتھ لوگ زیادہ ریزنیٹ کرتے ہیں کیونکہ کمیلہ ہیریس ایک راؤنڈ ہیڈڈ ہوا خاتون ہے وہ ایک سیزنڈ پالیٹیشن ہے سیاستدان ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے بات کرنی ہے وہ انٹرنیشنل مسائل کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اور ریٹرک کے ساتھ بات کرتی ہیں دھلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں جبکہ صدر ٹرم ایک ایسا بیان دے جاتے ہیں جو بعض اوقات فورن پالیسی کے لئے ایشو بن جاتا ہے فورن پالیسی کے معاملوں کے اندر اور جو ایکسٹرنل مسائل ہیں ان میں کمیلہ ہیریس کو برطری حاصل ہے انٹرنل مسائل میں صدر ٹرم کو برطری حاصل ہے لیکن یہاں پر ایک چیز انٹرسٹنگ میں منشن کرنا چاہوں گا وہ ہیں مسلمان جو مسلمان موٹر جنہوں نے اس سال صدر ٹرم کو انڈورس کیا ہے مشنگن سٹیٹ کے اندر اور کچھ شہروں کے اندر اس کے علاوہ کچھ پاکستانی امریکن ارگنزیشنز ہیں انہوں نے بھی صدر ٹرم کو انڈورس کیا ہے حالانکہ صدر ٹرم مسلمانوں پر بین لگانے کی بات کرتے ہیں وہ امیگریشن کے ارکانین کو سخت کرنے کی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں مسلم بین لگایا تھا اور کچھ مسلمان ملکوں کے ایک شہریوں کا امریکہ داخلے پر بابن بھی لگائی تھی لیکن وہ مسلمان اس لیے صدر ٹرم کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ وضع کی جنگ کو روکنے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پلسطین میں حالات بہتر کروں گا اور اس جنگ کو ختم کروں گا لیکن میرے خیال سے یہ ان کا جو سٹینس ہے یہ ان کا اپنی وہی پالیسی ہے جو ان کے پیشلے دور حکومت میں تھی کہ وہ انٹرنل مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امریکن ٹیکسپیرز کی جو پیسہ ہے وہ اپنے ملت کے اندر لگے نہ کہ جو بیرونی جنگیں ہیں ان میں خرچ کیا جائے تو یہ ان کا سٹینس وہی ہے اس سے مسلمانوں کو شاید کچھ اتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن مسلمان صرف اس لیے اس تضبزب میں بھی ہیں کہ وہ ووٹ کریں گے ٹرمپ کو تو امیگریشن کے مسائل ہوں گے لیکن ایک طرف وہ غذابار کو ختم کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو کیر ہے کانسل اور امریکن اسلامی ریلیشن ایک ایڈوکیسی اور لابنگ کی فرم جی ساقیب جی ساقیب